نمسکر سواغت ہے آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آین کیا نتیش کمار کی جی ڈی او اب اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹنے کا من بنا رہی ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ پارٹی کے مہا سچیو اور راجی سبح سانسد آر سی پی سنگھ نے کہا ہے کہ انوچھے تین سو ستر ختم ہو گیا ہے اب نئی ویوستہ شروع ہو گئی ہے اور اس کا سممان کرنا چاہیے مطلب صاف ہے کہ اب جی ڈی او کو بی جی پی کے فیصلے سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اچانک جی ڈی او کا من بدلہ کیسے ہے کیا بی جی پی کی اندیکھی سے جی ڈی او پریشان ہے کیا بی جی پی کی بڑتی طاقت نے جی ڈی او کو جھکنے کے لیے مجبور کر دیا ہے کیا بی جی پی کے ہر فیصلے کو سویکار کرنا جی ڈی او کی مجبوری ہو گئی ہے انوچھے تین سو ستر سے پیچھے ہٹنے کی وجہ بی جی پی کی بڑتی طاقت ہے یہ وہ سوال ہیں جو اب جی ڈی او کو لے کر پوچھے جا رہے ہیں وجہ بھی جان لیجئے کیونکہ کل تک انوچھے تین سو ستر کا ویروت کرنے والی جی ڈی او اب ویروت سے پیچھے ہٹ گئی ہے اسے کینڈر کا فیصلہ اب منظور جو کانون بن گئے ہیں لیکن لوگ تنٹر میں کیا ہو جب کوئی کانون بن گئے ہیں اس کا پکش ہوتا ہے اس کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے اس کا سپورٹ کرتے ہیں ویروت کرتے ہیں اس کا سمرتہ نہیں جو بھی آپ کیونکتے ہیں انجرین کو کانون بن جاتا ہے اب یہ جو کانون بن گیا ہے تو جس طرح سب کو بشواس ہو رہا ہے سرکار کی طرف سے جو آشواسن دیا ہے گیا ہے تو ہمیں بھی بشواس کرنا ہے لیکن ایسا کیا ہوا کہ جی ڈی ڈی ڈ کو اپنی وچاردھارا سے سمجھوتا کرنا پڑا کل تک جو وچاردھارا کے لیے مرنے کو تیار تھے آج وہ پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور کیسے ہو گئے اسے سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے کے پنڈوں کو بھی پلٹنا ہوگا شروعات وشیش راجے کے درجے کی مانگ سے کرتے ہیں جی ڈی ڈ ادھکش نتیش کمار بیہار کے لیے وشیش راجے کے درجے کی مانگ عرصے سے کر رہے ہیں لیکن بی جے پی نیترتو والی سرکار میں ان کی کچھ نہیں سنی گئے اس کے بعد آم چناؤ کے بعد جی ڈی ڈ منتری منڈل میں شامل نہیں ہوئے جی ڈی ڈ نے سانکیتک بھاگیداری سے انکار کر دیا اور بی جے پی جے ڈی ڈ کو منانے کے لیے بھی نہیں آئی پھر تین تڑاک کا بلپاس ہو گیا لیکن اس مدھے پر بی جے پی نے نتیش سے کوئی رائے مشورہ نہیں کیا بھلے ہی جے ڈی ڈ ویروض کرتی رہ گیا اس کے بعد انو چھے تین سو ستر کے ویروض میں جے ڈی ڈ بولتی رہی لیکن ان کے ویروض کو سننے کے لیے بی جے پی تیار نہیں گئی بینا جے ڈی ڈ کی سہمتی کے ہی بلپاس کرا لیا گیا رہی سہی کسر پٹنا یونیورسٹی کے شتابدی ورش کے کارکرم میں نکل گئی جب ستی ایم نے دوبارہ پٹنا یونیورسٹی کے لیے سنٹرل یونیورسٹی کا درجہ مانگا لیکن ابھی تک بی جے پی کی طرف سے ستی ایم کی مانگ پر کوئی جواب نہیں دیا گیا یعنی کھل ملا کر دیکھیں تو بی جے پی جے ڈی ڈ کی ہر مانگ ہر ویروض کو انسونا کرتی رہی آج مالا میں پورا پورا جو ہے پھول ایک پیرویا گیا ہے اور اس کا سمان کر رہے ہیں تو جو جے ڈی ڈ نے جو کہا ہے وہ بلکل ہی سواگت ہو یوگ ہے اور ہم کہیں گے کہ صحیح سمیہ پہ جے ڈی ڈ نے صحیح فیصلہ لیا اس کے پہلے بھی تین تلاک بیل پر مٹیس کمار کی پارٹی نے تین تلاک بیل کا بیروض کیا تھا اور ہاؤس سے باہر گئے تھے اس میں بھی انہوں نے یہ کیا اس بات کی سہمتی جو ہے دونوں میں ہے سہمتی کے آدھار پر یہ ہو رہا ہے تو کیا یہ سب بی جے پی کی بڑھتی طاقت کا اثر ہے کہ جے ڈی ڈ اپنی ہر وچار دھارہ سے سمجھوتا کر رہی ہے اور بی جے پی کو اپنی طاقت پر بھروسہ ہے اس لیے جے ڈی ڈ کی ہر مانگ کو خارج کیا جا رہا ہے سمبھاؤ ہے اس کا اثر ویدھان سبح چناؤں میں دیکھنے کو ملے جب بی جے پی اپنی طاقت کے ذریعے جے ڈی ڈ کو اپنی شرطوں پر سمجھوتا کرنے کے لیے مجبور کر دے شیلندر کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا پٹنا پٹنا میں اپرادھی بے خوف ہو گئے ہیں گھر سے بلا کر گولی مار دیتے ہیں یہی ہوا بدھا کالونی میں ایک یوک کو گھر سے بلا کر دندہارے گولی مار دی گئی علاج کے دوران یوک کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد بدھا کالونی میں خوب ہنگامہ ہوا لوگ زڑکوں پر اتر آئے ادھر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہتیا کے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے ساتھ ہی لاپروہی برتنے کے آروپ میں بدھا کالونی تھانا کے اے ایس آئی کو نلمبت کر دیا ہے راجدھانی میں اپرادھی ہوئے بے خوف دندہارے یوک کی گولی مار کر ہتیا حتیا کے ویرود میں سڑک پر ہوا ہنگامہ پٹنا کے بدھا کالونی کے پہلوان گھٹ میں خوب ہنگامہ ہوا اتنا بوال کٹا کہ بڑی سنخیہ میں پولیس فورس کو بلانا پڑ گیا اور یہ سب ہوا یوک کی ہتیا کے بعد آروپ ہے کہ روہی ترخ خرگوش نے پپن کو گھر سے بلا کر گولی مار دی اس کے بعد تو لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا لوگوں کی بھیل سڑک پر نکل گئی لوگ آروپ کی گرفتاری کی مانگ کرنے لگے بوال بڑھا تو پولیس کے آلہ دھکاری موقع پر پہنچے لیکن لوگ شانت نہیں ہوئے جس کے بعد پولیس فورس کی سنخیہ علاقے میں بڑھا دی گئی پولیس کے مطابق بودھوار صبح بودھا کالونی کے کچوڑی گلی میں پپن کو گولی مار دی گئی آروپ روہیت ارخ خرگوش پر لگا گھٹنا کے پیچھے پورانی رنجش بتائی جا رہی ہے پپن اور روہیت کے بیچ پہلے بھی مارپیٹ کی گھٹنا ہوئی تھی لیکن اس ماملے میں بودھا کالونی تھانے کے اے ایس آئی ہریلال یادو نے کوئی کاروائی نہیں کی پڑیت پریوار والوں کی شکایت کے بعد بودھا کالونی تھانے کے اے ایس آئی کو نیلمبیت کر دیا گیا ہے اور مکھہ آروپی روہیت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دن دہاڑے ہتیا کی اس گھٹنا سے بودھا کالونی میں تناؤ ہے جسے دیکھتے ہوئے پولیس فورس کو علاقے میں تینات کیا گیا ہے تاکہ شانتی ویوستہ قائم رہ سکے لیکن جس طرح سے ہتیا کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے وہ سیدھے سیدھے قانون ویوستہ کو چناؤتی ہے سنجے کمار زی میڈیا پٹنا دراصل قانون ویوستہ کا حال صرف پٹنا میں ہی خراب نہیں ہے بلکہ سوبے کی کئی حصے اس کی زد میں ہیں اپرادی کھولے آم گھٹناو کو انجام دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور بیہار پولیس صرف دیکھتی رہ جاتی ہے کہیں گولیوں کی تڑ تڑاہت کہیں زمین ویواد میں قطم بیہار میں بے خوف ہیں اپرادی جی ہاں بیہار میں بے خوف ہیں اپرادی ڈر نہیں لگتا ہے انہیں پولس کا سرعام ہتیا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے مدیبورا کے عالم نگر کے بسن بارہ میں کسان کی بدماشوں نے گولی مارکھر ہتیا کر دی کسان امیش سنگھ کی ہتیا کیوں ہوئی کسی کو اس کی جانکاری نہیں اس گھٹنا کی خبر ملنے پر منتری ناریندر ناران یادو پیڑت پریوار سے ملنے پہنچے بھروسہ دلائیا کہ جلد ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا ادھر پولس اب اس ماملے کی تفتیش میں جھٹی ہے ادھر جموعی میں زمین ویواد کو لے کر ایک شخص کی ہتیا کر دی گئی ماملہ زلے کے سکندرہ تھانے کے کھیسر گاؤں کا ہے پیڑت پرجنوں کی مانے تو کھید کی جتائی کرنے کے دوران شنکر کو اس کے چچے رے بھائیوں نے گولی مار دی ساتھی شنکر کی پتی کی بے رہمی سے پٹائی کی اس گھٹنا کے بعد سبھی آروپی فرار بتائے جا رہے ہیں ادھر ہتیا کی خبر ملنے کے بعد موقع پر پولس پہنچی پلحال پولس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہے اور حال میں ہی مرتک کو ڈگری ہوا تھا اور اپنا کھید جو اتنے گیا اتیاس ہوا اسی میں ان کے پریجن چھوچے چیلے بھائی ہیں ملکر کے ہر گولی مارا گیا اس میں ان کی ملکر موتیاری کے رائے زنگا میں دو دن پہلے ہوئے بیواد کو لے کر بھدوار کو گولی باری ہوئی ایک پٹیدار نے دوسرے پٹیدار پر چار راؤن گولیاں چلائی جس میں ایک شخص گھائل ہو گیا اس گھٹنا کے بعد اس تھانیے لوگوں نے گولی چلانے والوں پر ہملا کر دیا ان کے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گھٹنا کے بعد سے آروپی فرار بتائے جا رہے ہیں تو وہیں گھائل کو نجی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے یہ تمام گھٹنایں بتا رہی ہیں اترپدیش اسٹی ایف نے بینکوں سے فراڈ کرنے والے گینگ کا پردہ فاش کیا ہے گینگ کے سرگنا سمیت چار لوگوں کو یوپی اسٹی ایف نے گرفتار کیا ہے چاروں آروپی بیہار کے سیتا مڑھی اور مظفر پر کے رہنے والے ہیں اسٹی ایف کے مطابق بیہار کے چاروں اپرادی سب سے پہلے ایک فرضی کمپنی بناتے ہیں پھر اس کے ذریعے فرضی دستاویز بنا کر فرضی کرمچاری رکھتے تھے اور ان سب ہی کرمچاریوں کے نام سے سیلیری روٹیٹ کرتے رہتے تھے جب انہیں بھروسہ ہو جاتا ہے کہ اب سادہار پر بینکوں سے لون لیا جا سکتا ہے تب کمپنی کے کرمچاریوں کے نام سے پرسنل لون، کار لون لے کر فرار ہو جاتے تھے اسی طریقے سے اس گینگ نے آئی سی آئی سی آئی بینک سے دو کروڑ روپے سی ٹی بینک سے دس لاکھ روپے کا فرضی لون لے کر فرار ہوئے ہیں اس سمبند میں نویڈا کے فیس 3 تھانہ اور سیکٹر 20 تھانے میں شکایت درج کرائی گئی تھی اس پر سٹی ایف نے کارروائی کرتے ہوئے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے سٹی ایف کے مطابق ابھی تک اس گینگ کے چھپن اکاؤنٹ ملے ہیں جن میں بائیس لاکھ روپے تھے جسے فریج کر دیا گیا ہے گرفتار اپرادیوں کے نام ہے منوج تھاکر جو کی سیتا مڑھی کا رہنے والا ہے سنجا تھاکر سیتا مڑھی کا ہی رہنے والا ہے انیمیز تھاکر بھی سیتا مڑھی سے ہے اور عجید شرمہ مزفر پور کا رہنے والا ہے مدھوبنی کے رہنے والے ایک چھاتر نے راجستان کے کوٹا میں خودکوشی کر لی ہے خبر ملنے کے بعد پولس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور شاو کو قبضے میں لے کر مورچری میں رکھا گیا ہے پریجنوں کے آنے کے بعد ہی پوسٹ مانٹم کروایا جائے گا پولس کے مطابق مدھوبنی کا رہنے والا امیت دو مہینے پہلے کوٹا آیا تھا یہاں وہ ایک کوچنگ میں پڑھائی کرتا تھا امیت کا بھائی بھی اسی کے ساتھ رہتا تھا پولس کے پریجنوں کا انتظار ہے تاکہ شب کا پوسٹ مانٹم کروایا جا سکے وہیں پولس اب اس پہلو کو کھنگال رہی ہے کہ آخر چھاتر نے خودکوشی کیوں کی سمستی پور صدر اسپتال میں بڑا حادثہ ٹل گیا آج صبح قریب سات بجے صدر اسپتال کے گائنی وارڈ میں آگ لگ گئی گریمت سمجھئے کہ آگ لگنے سے پہلے سبھی مریضوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا اور تب فائر برگیٹ کی ٹیم نے آگ پر قابو پایا بتایا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اسپتال میں آگ لگی جس میں لاکھوں کی دوائیاں جل کر خاک ہو گئی سمستی پور صدر اسپتال میں بڑا حادثہ شارٹ سرکٹ سے لگی آگ مچی افرہ تفری مریضوں کو نکالا گیا سرکشت چلا بڑا حادثہ بدوار صبح قریب سات بجے گائنی وارڈ میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے کی خبر کے بعد اسپتال میں افرہ تفری کا محول ہو گیا جہاں آگ لگی تھی اسی کے سامنے محلہ کی ڈیلیوری ہو رہی تھی لیکن سمائے رہتے سبھی مریضوں کو وہاں سے سرکشت نکال لیا گیا ڈیلیوری کرا کے جسٹ نکلے ہی تھے کہ بس ایدھر دیکھیں جہاں کیا ہو رہا ہے دھوہاں کہاں سے آ رہا ہے دھوہاں جسٹ دیکھیں کہ تراند پون کے سر کو جسر اپنا پوچھیں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ اندر میں این سی کر رہے تھے اندر میں پھر ڈیلیوری بھی ہو رہا تھا اور جہی سے ہم لوگ آگ کا دندرہ دیکھیں جہے جلدی سارے مریض کو ہم لوگ باہر نکالے گانیمت سمجھئے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا لیکن کسی کو بھی چوٹ تک نہیں لگی اسپتال کے سیبل سرجن کی ماں نے تو واد کی چھت سے پانی کا رساؤ ہوتا رہتا ہے اسی وجہ سے شورٹ سرکٹ ہوا جس سے اسپتال میں آگ لگ گئی اس حادثے میں کوئی بھی مریض ہتہات نہیں ہوا لیکن آگ کے کارن سدر اسفتال کے کئی اپکرن سمیت لاکھوں روپے کی دوائیاں جل کر خاک ہو گئی ساتھ ہی کئی ضروری کاغذات بھی آگ میں جل گئے گھٹا کی خبر ملنے پر فائر برگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی جس کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا ہارسے کی وجہ سے ڈیلیوری روم میں کام بند ہے لیکن جلد ہی اسے شروع کر دیا جائے گا گائنی وارڈ کو بھی پھر سے تیار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن سوال ہے کہ آئیسی لاپرواہی میں اس بار تو جان بچ گئی لیکن اگلی باری سے روکنے کے لیے کیا کوئی ٹھوس قدم اسپطال پر بندن کی طرف سے اٹھائے جائے گا سنجیو نیپوری سمستیپور زی میڈیا داناپور کے جانیپور میں گھرسائی بھیڑ کو سمجھانا ایک داروگا کے لیے بھاری پڑ گیا اور لوگوں نے اس کی پٹائی کر دی ماملہ ڈاکٹر کی لاپرواہی کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک مہیلہ کا آپریشن ایک نیجی نرسنگ ہوم میں کیا گیا تھا لیکن حالت بگڑنے کے بعد اسے پی ایم سی اچھ رفر کر دیا گیا جہاں جانچ پہ پتا چلا کہ مہیلہ کے پیٹ میں کیچی ہے جو آپریشن کے دوران چھوڑ دی گئی تھی ڈاکٹرز کی لاہ کوششوں کے باوجود مہیلہ کو بچایا نہیں جا سکا اس سے آکروشت لوگوں نے نیجی نرسنگ ہوم میں جم کر توڑھوڑ کی سوچنا میں لے کے بعد موقع پر پولیس پہنچی اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بھیڑ نے داروگا کی جم کر پٹائی کر دی گھائل داروگا کو پٹنا ایمز میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں اس گھٹنا میں پانچ لوگوں کو حراسط میں لیا گیا ہے پٹنا سٹی کے اگم کھوان تھا راک شیطر میں اس سے تین ایم سی ایچ میں نوزاد کی موت کے بعد پریجنوں کا غصہ پھوٹ پڑا غصہ پریجنوں نے نوزاد کی موت کے لیے ڈاکٹرز کو ذمہ دا ٹھہرائیا اور دوشی داکٹروں پر کارروائی کی مانگ کی آرہ کے بعد میں اسپطال کے سرکشہ کرنیوں نے کافی مشرکت کے بعد پریجنوں کو سمجھا کر شانت کر آیا بتایا جا رہا ہے کہ دانا پور کی رادکہ کماری کو پرسطیلہ کے بعد پانچ اگست کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا تھا آپریشن کے بعد بچے کو اس نے جنم دی لیکن نوزاد کو جنم کے بعد سے ہی سانس لینے میں تقریف ہو رہی تھی اس بابت نوزاد کو این آئی سی او میں بھرتی کرائے گیا جہاں بچے کے ستھکی کو کافی صدھار میں بتایا گیا ہالانکہ باد میں ڈاکٹروں نے موت ہونے کی سوچ نہ دیتی جس کے بعد پریجنوں کا گھسٹہ آپ پھوٹ کر آیا بچہ کو یہاں پہ لیکن ہے بچہ کو یہاں پہ لیکن ہے یہاں پہ سرزری ہوا سرزری ہونے کے بعد 6 بجے بچہ ہوا 6 بجے بچہ ہوا بچہ کو سانس لینے میں تھوڑا دکت تھوڑا تھا تو ڈاکٹروں کو لیکن یہاں پہ آگے دکھائی ہے یہاں پہ لیکن ہے پوروہ ویدیش منتری سوشما سوراج پنچت تھوڑا میں ویلین ہو گئی لودھی روڈ ستت شاودہہ گرہ میں بی جے پی کے ورشت نیتا کا پورے راجکی سممان کے ساتھ انتم سنسکار کیا گیا سوشما سوراج کی بیٹی بانسوری نے ان کے انتم سنسکار کے ریتی رواز کو پورا کیا اس موقع پر پی ایم نریندر موڈی لالکرشنا اڈوانی گرہ منتری عمید شاہ راجنات سنگھ لوگ صبح سپیکر اوم بلڈا جے پی نڈڈا سمیت بی جے پی کے کئی ورشت نیتا لوڈھی روڈ شاودہہ گرہ میں موجود رہے اس کے علاوہ سونیا گاندھی غلام نبی آزاد آنند شرمہ راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت رام دس اٹھاولے منوحرلال کھٹر شرد یادو سمیت کئی نیتا موجود تھے اس سے پہلے سوشما سوراج کے پارتیف شریر کو انتم درشن کے لیے بی جے پی مکھیالے میں رکھا گیا تھا سوشما سوراج کا منگل وار رات دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا تھا وہ سٹھ سٹھ سال کی تھی پوروی دیش منتری سوشما سوراج کو منگل وار رات طبیعت بگننے کے بعد ایمز میں بھرتی کرائے گیا بی جے پی کی ورشت نیتا کا دوہزار سولہ میں کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی کیا گیا تھا اور سواستے کارنوں سے لوک پریہ تھی پوروک کینڈری منتری سوشما سوراج کے ندھن پر ہر طرف شوک کی لہر ہے پارٹیوں کی سیما ٹوٹ گئی اور ہر چہرہ غمگین ہے بیہار کے نیتاؤں نے بھی ان کے ندھن پر گہرہ دکھ جاتایا ان کا بیوہار تو اتنا سرل تھا پد کا بھی ان کو کوئی ایسا موہ نہیں تھا کہ ہم پد پر رہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے وہ سمرپت تھیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے مرتو سے پورے دیش میں ایک سوکا باتاورن بنا ہے سفل ویدیش منتری گروپ میں انہوں نے ایک اپنی الگ پہچان چھوڑی ہے ویدیش منترالہ سے عام بھارتیوں کو کوئی بہت مطلب نہیں ہوتا تھا لیکن جو بھارت کے لوگ دنیا ایک کسی بھی دیش میں کسی سنکڑے فہنسیں کیولے ایک ٹویٹ پر سوسمان جی نے ان کی مدد کی ہے ان کو باپس پلایا ہے یہ اس کے پہلے نہ کبھی ہوا ہے آگے ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے معلوم نہیں لیکن سوسمان جی نے ایک ایسا راستہ بنا دیا عام روح سے جڑنے کا جو پوری طرح سے اکلپ نہیں ہے اچھا وقتہ ایک سماجی کے کارج کرتا کے روپ میں اور عام کارج کرتاوں کے پرتی ایک پیار اس طرح کے نیتا کی اب بہت کمی ہو گئی ہے سوسمان جی ویسے لوگوں میں اب آئیں گے اور ان کی مرتو سے جہاں بھاجپا کو تو نقصان ہوا ہی ہے لیکن دیش کو بھی نقصان ہوا رہا ہے پانچ دس جو انگلیوں پر گینے والے نیتاں ہیں جن کا اپنا بیکتیتو ہے جن کے بیکتیتو کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے اور ابھی تو ملنی جی کی نرندر موڈی اور امیر ساہ کا جمانہ ہے ان لوگوں کے سامنے اپنے بیکتیتو کو ملنے قیم رکھنا جو ہے ایک بڑی بھاری چونہوتی ہے تو بھلے کابینٹ میں بہت لوگ مینسٹر ہیں لیکن اس میں دو چار ہی لوگ ہیں جن کو جانا جاتا ہے تو سوسما جی ان دو چار لوگوں میں تھی دیش کے عوام کیلئے ایک بہت بڑا اچھا تھی جس کا کہ آئے دن کبھی پورتی نہیں ہو سکتا ہے وہاں دیش کے لئے ایک آئینہ تھی سوسما سورا جی محلاؤں کے آنوانسان تھی ہم تو سب سے پہلے بھگوان سے یہ مناتے ہیں کہ ان کے سوک سمپت پریبار کو دکھ سہنے کا چھمتا دے اور بھارت برس میں اس کا کبھی جو ہے پورتی نہیں ہو پائے گا یا پورنی یہ چھتی ہے سوان دیدی کا ندھن پورے راست کے لئے بہت بڑا چھتی ہے آج پورے دیش میں جو بھی راجنیتی لوگ ہیں سب ان کے ندھن پرانس باہر ہیں سب ہی لوگ ان کے جی گیسہ میں ان کے یہاں پہنچے ہیں اور بہت بڑا چھتی ہوا ہے دیش کا اس بلٹن میں فلحال اتنا ہی بنہ رہی ہے زی بیہار جھارکھن کے ساتھ نمسکر